ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات تین بچ کر ستائیس منٹ پر پمز ہاسپٹل میں شہباز گل کے کمرے میں اچانک کون سے دو کردار گھس گئے اس نئی واردات کے متعلق کس قسم کی ایک خوفناک ویڈیو سامنے آئی ہے پنجاب میں ایک بڑی گرفتاری کے حوالے سے اچانک کیا تہل کا خیز خبر آگئی ہے شہباز شریف پر اچانک حملہ کس نے کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک حساس نویت کی خبر کیا ہے اور خان صاحب نے اب کس قسم کا خطرناک اعلان کر دیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو مریم نواز کی آج کے دن میں لیک ہونے والی ایک شرمناک ویڈیو سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ اتنی حیران کن قسم کی ویڈیو ہے یہ اتنی ناقابل یقین ویڈیو ہے کہ جب پہلی مرتبہ آج کے دن میں یہ ویڈیو سامنے آئی جب آج کے دن میں اس ویڈیو سے جڑی ہوئی تصویریں سامنے آئیں تو اس وقت پہلا تاثر یہ بنا کہ یہ ویڈیو کسی بھی صورت اصل نہیں ہو سکتی لیکن اب اس ویڈیو کے سو فیصد اصل ہونے کی تصدیق کی گئی ہے مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے پہلے اس ویڈیو کو جالی قرار دیا لیکن اب اس ویڈیو کے اصل ہونے کے جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس کے بعد مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون نے بھی اس ویڈیو کو اصل تسلیم کر لیا ہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر وائرل ہے اس ویڈیو کو پہلے ایک گھنٹے کے دوران آٹھ لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے لیکن جو مرکزی میڈیا ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو نہیں چلایا جو مین سٹریم نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ویڈیو کے اندر کون سے تین کردار نظر آ رہے ہیں اور یہ جو شرمناک ویڈیو ہے جو آج کے دن میں لیک ہوئی گزشتہ روز یہ ویڈیو بنی آج کے دن میں لیک ہوئی اس ویڈیو میں کون سے کردار ہیں اور مریم نواز اس ویڈیو میں کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنی شرمناک قسم کی ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اب میاں نواز شریف کا سر بھی شرم سے جھگیا ہے شہباز شریف بھی اس ویڈیو پر انتہائی شرم سار نظر آتے ہیں پوری جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے جو تین بڑے رہنماں ہیں انہوں نے نجی محفل میں کہا ہے کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ مریم نواز کی اس قسم کی یہ ویڈیو سامنے آ جائے گی اور اب یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی جاری ہے لیکن مریم نواز کی جانب سے یا مسلم لیگ نون کی جانب سے اس ویڈیو کے اوپر اب کوئی وضاحت نہیں آ رہی اس ویڈیو کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آ رہا اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ثبوت ہے کہ مریم نواز نے اور نون لیگ نے اس کو ایک اصل ویڈیو تسلیم کر لیا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں مریم نواز اور شریف فیملی کا جو گھر ہے لاہور میں جاتی عمرہ وہاں سے سامنے آئی اور یہاں سے جو ویڈیو سامنے آئی اس ویڈیو میں سے کچھ تصاویر نکالی گئیں ان تصاویر میں تین کردار دیکھے جا سکتے ہیں ان میں ایک کردار مریم نواز ہیں جبکہ دو کردار ایسے ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہیں اب ان دو کرداروں میں سے ایک کردار ایسا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے اب یہ بڑی مسٹیریس بات تھی کہ مریم نواز کو اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کا استقبال کر رہی ہیں دو مرد جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں ان میں سے ایک مرد جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے اور وہ بیگ تحفے کے طور پر مریم نواز کو دینے کے لیے لایا گیا تھا اب یہ جو بیگ ہے اس پر ایک غیر ملکی برینڈ کا نام بھی لکھاوا ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ ٹیوٹا پاکستان کے جو سی ای او ہیں علی اسغر جمالی انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی جاتی عمرہ میں لیکن اب اس ملاقات کے متعلق جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے یہاں تک کہ نون لیک کے جو اپنے قریبی صحافی ہیں اور نون لیک کے جو دانشور ہیں ان کے پاس بھی اب اس ویڈیو کا کوئی جواب نہیں کیونکہ اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو سے جڑی جو تصاویر ہیں ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیوٹا انڈس کے جو سی ای او ہیں انہوں نے ایک بیگ اٹھایا ہوا ہے اس کے اندر ایک ہینڈ بیگ موجود ہے یہ ہینڈ بیگ ایک غیر ملکی برینڈڈ کمپنی کا یہ ہینڈ بیگ ہے جس کی قیمت دس لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ دس دس لاکھ روپے سے زائد کے جو بیگ ہیں یہ مریم نواز کو توفے میں دیئے گے یعنی وہ مریم نواز جن کے پاس اس وقت کوئی سرکاری عودہ نہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت سے ناہل بھی ہیں لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ مریم نواز کو برینڈڈ بیگز کا برینڈڈ جوتوں کا شوک ہے اس سے پہلے بھی ان کے برینڈڈ جوتے اور برینڈڈ جو بیگز ہیں ان کی تصاویر وائرل ہو چکی ہیں اور اب پورے سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں مریم نواز نے ٹیوٹا موٹر سے یہ جو بیگز لیے ہیں یہ رشوت کے طور پر لیے ہیں اور اب اس کے بدلے میں ٹیوٹا موٹر کو کوئی فیور دی جائے گی اس وقت سوشل میڈیا پر یہ تصویر اور اس سے جڑی ویڈیو جو وائرل ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے اس پر کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجوا کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ خبر اور ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب شہباد شریف پر حملے کے متعلق اچانک ایک بہت بڑی خبر آ گئی اور یہ جو خبر ہے اس میں بتایا یہ گیا کہ شہباد شریف پر حملہ کرنے والا یہ شخص کون تھا کیونکہ اب اس حملے کی اور اس حملہ آور کے متعلق ایک تازہ ترین ویڈیو سامنے آ گئی ہے یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو نہ صرف سوشل میڈیا پر وائرل ہے بلکہ جو مرکزی چینلز ہیں انہوں نے بھی اس ویڈیو کو اپنی ہیڈ لائن کا حصہ بنایا ہے اب یہ جو حملہ ہے یہ اتنا اچانک تھا کہ شہباد شریف تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا جا سکتا ہے جب یہ حملہ ان کے اوپر کیا گیا اس کے بعد جب تحقیقات کی گئیں اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو حملہ آور تھا یہ ایک ایسی شخصیت سے رابطے میں تھا جس کے متعلق پوری مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ جو شخصیت ہے یہ اصل میں شہباد شریف پر حملے کے لیے اس قسم کے ڈائریکٹیوز جاری کر سکتی ہے اس کے بعد ایک فون کال کا پتہ چلتا ہے اور اس فون کال کے متعلق یہ تفصیل اب سامنے آئی ہے اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب یہ فون کال کی گئی اس حملہ آور کو تو اس حملہ آور کو یہ کہا گیا کہ تم نے نہ صرف شہباد شریف پر حملہ کرنا ہے بلکہ ایک اور پولٹیکل فگر بھی ہے تم نے اس پر بھی حملہ کرنا ہے اور یہ جو حملہ آور تھا یہ بہت درہا ہوا تھا بہت گھبرایا ہوا تھا اس نے اپنے ماسٹر مائنڈ سے کہا کہ اگر میں شہباد شریف پر حملہ کروں گا تو پھر میں کسی صورت نہیں بچ سکوں گا لیکن جو ماسٹر مائنڈ شخصیت تھی اس نے کہا کہ نہیں تم شہباد شریف پر حملہ کرو جس دوسرے پولٹیکل فگر پر حملہ کرنے کی اسائنمنٹ تمہیں دی گئی ہے اس پر بھی تم حملہ کرو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو حملہ کروایا گیا یہ اصل میں نون لیگ کی اپنی ایک شخصیت کی جانب سے کروایا گیا پہلے کہا گیا کہ شہباد شریف پر حملہ کرو پھر یہ کہا گیا کہ خاجہ آصف پر حملہ کرو اور یہ جو حملے کی ماسٹر مائنڈ شخصیت تھی اب انہی کے اس کارندے نے یعنی اس حملہ آور نے آج کے دن میں اب طاقتور جنرلز اور جی ایچ کیو پر بھی حملہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایک تازہ ترین ویڈیو جو ہے وہ آج کے دن میں وائرل ہے اب اس حملے کے متعلق جو دو تہلکہ خیز قسم کے نقاط ہیں وہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں ایک تو مریم نواز کے اس کارندے نے کیونکہ شہباد شریف پر جو حملہ کروایا گیا تھا اور خاجہ آصف پر جو حملہ کروایا گیا تھا وہ مریم نواز کی جانب سے کروایا گیا تھا پوری مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ مریم نواز نے اپنے کارندے کے ذریعے شہباد شریف اور خاجہ آصف کے خلاف بیانات دلوائے تھے اور یہ کہلوایا تھا اپنے کارندے کے ذریعے ٹی وی کیمروں کے سامنے کہ شہباد شریف اور خاجہ آصف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اسائنمنٹ پر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر میاں نواز شریف کی سیاست دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مریم نواز کا یہی جو کارندہ ہے اس نے آج کے دن میں جی اچ کیو پر حملہ کیا ہے اور یہ الفاظ بولے ہیں کہ اصل میں عمران خان صاحب کو ڈر یہ ہے کہ شہباز گل کہیں عمران خان صاحب کی دوریاں ہلانے والوں کا نام نہ لے لیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جج اور جو جرنیل ہیں یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں ہم نے ریاست کے لیے بہت کچھ برداشت کر لیا ہے اور پھر مریم نواز کا یہ جو کارندہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب حقیقی قیادت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا مفتہ اسماعیل ملک نہیں چلا سکتے میاں نواز شریف کو ہر صورت واپس آنے کی اجازت دینی ہوگی اور اب ہم اداروں کو ٹیسٹ کریں گے یعنی مریم نواز کا یہ کارندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اداروں کو یعنی فوجی قیادت کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ واقعی نیوٹرل ہیں اور کیا یہ میاں نواز شریف کو واپس آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے اور اب میاں نواز شریف کی محفوظ واپسی کی جو گارنٹی ہے وہ اداروں کو دینی ہوگی ورنہ ہم اداروں کے خلاف مہیم چلائیں گے یہ ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہے اور جعوید لطیف کا یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ آج کے دن میں سامنے آیا ہے جس میں وہ جی ایچ کیو کو اور فوجی قیادت کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کو محفوظ واپسی کا راستہ نہ دیا گیا تو پھر مسلم لیگ نون جی ایچ کیو کے خلاف اور فوجی قیادت کے خلاف مہیم چلائے گی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے دورہ لندن اور میاں نواز شریف کی رہائشگاہ سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے کیونکہ لندن میں سات منٹ تک ایک انتہائی موزکہ خیز قسم کا ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا ہے لندن میں میاں نواز شریف ہمیشہ فکس میچ کھیلتے ہیں یعنی پہلے سے یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف سے وہاں کے تین چار صافی کس قسم کے سوالات کریں گے اور پھر میاں نواز شریف پرچی سے ان سوالات کے جوابات پڑھ کر کیمرے میں کیپچر کروا دیتے ہیں لیکن اب جو تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے میاں نواز شریف کی لندن والی رہائشگاہ سے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے کیونکہ وہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا ہے اور اس تماشے کے کچھ مناظر ایسے تھے جو کہ آن کیمرہ تھے لیکن کچھ مناظر ایسے تھے جو کہ موبائل فونز کے ذریعے کیپچر کیے گئے اور یہ موبائل فونز سے کیپچر کیے گئے مناظر بہت دلچسپ تھے بہت غیر معمولی نویت کے تھے اس کے بعد جب یہ پورا تماشا ہوا یعنی ایک ڈراما رچایا گیا کہ ایک ہنگامی نویت کی میٹنگ ہوئی ہے میاں نواز شریف نے یہ میٹنگ چیر کی ہے نون لیگ کی قیادت پاکستان سے اس میٹنگ میں شریک تھی تو پھر یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ میاں نواز شریف اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں اور نون لیگ کے چھے رہنما اور پی ڈی ایم کے تین رہنما لندن جائیں گے تاکہ میاں نواز شریف کو واپس لاسکیں آپ اندازہ کر لیں کہ میاں نواز شریف اس وقت کتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے رہنماوں کو لندن بلا رہے ہیں تاکہ جب وہ پاکستان آئیں تو ان کی گرفتاری کا خچہ نہ ہو لیکن یہاں پر آج کے دن میں شہباز گل کے متعلق ایک تباک ان قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور یہ ویڈیو ان پچھلی تین ویڈیو سے مختلف ہے جن سے یہ ثابت ہوا تھا کہ شہباز گل کو برانہ کر کے تشدد کیا گیا اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے دو ایسے ہیں ایک ویڈیو آدھی رات کو سامنے آئی اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان سے بھی بہت ہی قلیدی نویت کا ایک ایویڈنس سامنے آیا ہے اور اس ایویڈنس سے پتا چلا ہے کہ رات تقریباً سبا تین بجے جب شہباز گل کو پیمز ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا تو ان کے وارڈ میں اچانک کون سے مسٹیریس کریکٹر جاگ اسے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کردار وہاں پر جاگ اسے اور پھر شہباز گل کے ساتھ کس قسم کی گھناؤنی واردات ہوئی اس گھناؤنی واردات کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور جو عدالت سے ویڈیو آئی ہے شہباز گل کے متعلق جسے مرکزی میڈیا نے سنسر کر دیا اگرچہ یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہے اس ویڈیو کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ عدالت میں دو مواقع پر انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور ان دونوں مواقعوں پر جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے جڑی جو خبر ہے اس کو نوے فیصد جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے مکمل طور پر دبا دیا اور مکمل طور پر سنسر کر دیا کیونکہ جو شہباز گل کے وکیل تھے فیصل چودری ایڈوکیٹ انہوں نے عدالت میں جج صاحب سے یہ کہا میں آپ کو ایسی تصاویر دکھانا چاہتا ہوں پرائیویٹ میں یعنی میں آپ کو الگ سے ایسی تصاویر دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز گل کو بھرانا کر کے ان کے جسم کے نازک آزا پر تشدد کیا گیا ہے یہ تصاویر اس وقت میرے موبائل فون پر موجود ہیں برائے مہربانی آپ یہ تصاویر دیکھ لیجئے جس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا لیکن اس کے بعد حیران کن صورتحال اس طرح سے پیدا ہوئی کہ جسٹس آمیر فاروق نے شہباز گل پر تشدد کی خبروں سے متعلق جو ریپورٹ ہے وہ آئی جی اسلامباد سے ہی طلب کر لی یعنی اسلامباد پولیس نے تشدد کیا شہباز گل پر اور اب تشدد کے متعلق ریپورٹ بھی آئی جی اسلامباد سے ہی طلب کر لی گئی ہے تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ آئی جی اسلامباد تو دوبارہ یہی ریپورٹ پیش کریں گے جج صاحب کے سامنے کہ ہم نے کوئی تشدد نہیں کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ کس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب آدھی رات کو شہباز گل کے وارڈ میں کچھ پرسرار کریکٹر کے گھسنے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے کیونکہ جب شہباز گل کو پیمز ہاؤسپٹل میں منتقل کیا گیا اس کے بعد رات سوہ تین بجے وہاں پر ایک بڑی مسٹیریس قسم کی ایکٹیوٹی ہوئی اور اس ایکٹیوٹی سے ذرا دیر پہلے ایک ریپورٹ بھی جاری کی گئی شہباز گل کی جو میڈیکل ریپورٹ تھی جو پیمز کے ڈاکٹرز نے جاری کی اب اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ چار سینئر ڈاکٹرز ایسے ہیں انہوں نے شہباز گل کا طبیب معاینہ کیا اور اس میں کہا یہ گیا کہ شہباز گل کو شدید قسم کا سانس کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شہباز گل کے جسم میں درد بھی ہے ان کے کندے گردن اور چھاتی کے بائیں جانب اس طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپریشن ڈاکٹرز نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ شدید درد ہے اور ان کا فوراں ای سی جی کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے بعد یہ پیمز آسپیٹل جو کہ وفاق کے زیرے انتظام چلتا ہے اس کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ شہباز گل کا ڈیٹیلڈ ایکس رے یورک ایسیڈ خون اور دل کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کارڈیولوجس سے بھی طبیب معاینہ درکار ہے یعنی پیمز آسپیٹل نے بھی اب مور سبت کر دی کہ شہباز گل پر تشدد بھی ہوا ہے اور شہباز گل کی طبیعت بھی انتہائی ناساز ہے لیکن یہاں پر آدھی رات کو سبہ تین بجے کے قریب شہباز گل کے وارڈ میں تین پرسرار کرداروں کے گھسنے کے متعلق بھی ایک بہت ہی اہم نویت کا بہت ہی حساس نویت کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ شہباز گل کو جب پیمز آسپیٹل میں منتقل کیا گیا تھا تو وہاں پر صرف پولیس کا آپ یہ کہہ لیں کہ دو چار اہلکاروں کو نگرانی کے لیے معمور ہونا چاہیے تھا لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ تین کردار ایسے بھی تھے جو مکمل طور پر غیر متعلقہ تھے وہ شہباز گل کے وارڈ میں جاگ اسے اور اب پی ٹی آئی کے جو رہنماں ہیں اجاز چودری انہوں نے کہا کہ میں نے ان کرداروں کو خود دیکھا ہے اگر سی سی ٹی وی کیمرہ کو چیک کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے کردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو مخلوق تھی بہت سمبولک انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ اس مخلوق کو شہباز گل کے وارڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر پنجاب میں ایک بڑی گرفتاری کے متعلق بھی بہت اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ پنجاب میں صوبائی وزر داخلہ کرنل حاشم نے ایک بڑے آپریشن کا اعلان کیا تھا اور کرنل حاشم نے یہ کہا کہ پچیس میہ کو جو قتل و غرط گری کی گئی تھی اس کے جو مرکزی کردار ہیں یعنی اتاولہ تارڑ اور رانہ سناولہ ان کو ہم گرفتار کریں گے اب آج کے دن میں صوبائی وزر داخلہ کرنل حاشم نے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ کی یعنی جو قتل و غرط کے کردار تھے رانہ سناولہ اور اتاولہ تارڑ وغیرہ اگر میں قانون کے مطابق ان کو گرفتار نہ کر سکا تو میں اپنی اسائنمنٹ چھوڑ دوں گا میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تین دہشتگرد مارے گئے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ